موجود ہیں وہ آج کی ساری نظامت چلائیں گے تو وہاں پہ میرے ذمہ بھی عاجی صاحب نے لگایا کہ میرا اعلان تم نے کرنا ہے تو حصیرت مغاجی صاحب آج ہمارے خدوسی مہمان اور پاکوں کے دربار میں لیکن اس سے پہلے اتنا بتانا ہوں کردارِ مصطفیٰ کی امینہ ہے فاطمہ کردارِ مصطفیٰ کی امینہ ہے فاطمہ عسمت کا دو جہاں میں خزینہ ہے فاطمہ آجی آئے نا کہتے ہیں محمد کا دربار بس رہا تھا بس ہوا ہے کتنا آباد ہے کتنا آباد ہے سر اٹھا کے بات سننا کردارِ مصطفیٰ کی امینہ ہے فاطمہ عسمت کا دو جہاں میں خزینہ ہے فاطمہ آواز آ رہی ہے یہ قبرِ رسول سے آواز آ رہی ہے یہ قبرِ رسول سے آباد تیرے دم سے مدینہ ہے فاطمہ آواز آ رہی ہے جو قبر رسول سے آباد تیرے دم سے مدینہ ہے فاطمہ مدینہ ہے فاطمہ کون ہے فاطمہ تیری کنیز در پہ فرشتوں کو روک لے تیرے یہ گھر کا کیسا کرینا ہے فاطمہ سر اٹھانا اور یہ شیر سننا تیرے یہ گھر کا کیسا کرینا ہے فاطمہ دوزہ کی آگ بھی اسے کرتی نہیں قبول دشمن تیرا بھی کتنا کمینا ہے فاطمہ دوزہ کی آگ بھی اسے کرتی نہیں قبول اور یہ شیر میں تنی تیزی سے پڑھ رہا ہوں یہ علامہ ناصر مولا درجات بلند فرما ہے انہوں نے مجھ سے پتہ نہیں کتنی دفعہ سنے کمینا ہے فاطمہ اور مدینہ ہے فاطمہ مدینہ ہے فاطمہ اس گھر کی عصمتوں کا بھلا کیا بیان ہو جس گھر کی چار سالہ سکینا ہے فاطمہ اس گھر کی عصمتوں کا بھلا کیا بیان ہو جس گھر کی چار سالہ سکینا ہے فاطمہ تیرے دکھوں کا کس طرح ساکیب سے ہو بیان تیرے دکھوں سے کس طرح ساکیب سے ہو بیان چھلنی تیرے دکھوں سے یہ سینہ ہے فاطمہ بی بی کی جتنی جتنی عظمت بنتی ہے باوازِ بلند سلوات پڑھ دیجئے میں ذاتی طور پر چونکہ سارے بان یہ مجلس علاقے کے لوگ ہیں وسیم خان بلوج صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ بڑے مقصوب وہ آئی رہے تھے انشاءاللہ وہ پڑھ بھی گئے یہ ہوتا رہتا تھوڑا بہتا یہ اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے چلو پانچ منٹ دس منٹ پدران بیس منٹ ڈیوٹی دی مولا ان کی زبان میں اور تاثیر عطا فرمائے کافی ذاکرین موجود اور ہمارے درمیان اس وقت مول پاکستان کا ایک بہت بڑا نام موجود بہت بڑا ذاکر موجود جتنا بڑا ذاکر اس سے بڑا انسان جتنا بڑا انسان اس سے بڑا زادار جتنا بڑا زادار اس سے بڑا ماتندار ہمارے درمیان موجود لیکن یاد رکھیے گا زندوں کو نشان حیدر اچھا لگتا ہے جب آدمی مر گئے نشان حیدر دینے کا کیا فیدہ اسی لئے کوشش کیا کرو زندوں کو نشان حیدر دیا کرو ان کی مہنتیں دیکھا کرو سب و روز جاگنا سفر اور پاک بھی بھی ان کے زبان کلام میں اور برکت اتا فرمائے میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ ہمارے درمیان ایک ایسی شخصیت موجود جو وقت کی نبز پہ ہاتھ رکھتا ہے تو دھرتی سانس لیتے ہیں جب بات کرتا ہے تو مورخ کلم ڈھونڈتے ہیں جب دلیلیں دیتا ہے تو نقادوں کی شریانوں میں خون جم جاتا ہے غور سے سننا عقیدت کے کوساروں سے مودد کے در شہوار چنچن کے ان کو اپنے پلکوں کے رشمی دوروں میں پرو کے ولایت علی کے ایسے ہار بناتا ہے جن کی چمک سے مومن اور منافع کچیرہ صاف دکھائی دیتا ہے جب فضائل پڑتا ہے زمین والوں کے ساتھ آسمان والے بھی اسے داد دیتے ہیں جب مسائب پڑتا ہے تو کربلا فرات بن کے اس کی آنکھوں سے جاری ہو جاتی ہے بلکہ یوں کہتا ہوں ایک عالم کی روح فقیر کا گداس رند کا ظرف شہنشاہ کی تمکنت عدیب کا حسن شاعر کا تخیل عرستو کا دماغ شاہین کی پرواز کلیوں کا روپ شگوفوں کا بہروپ آبشاروں کا ترنم کہکشاؤں کا تغزل فنکار کی غیرت جرنیل کی بصیرت سورج کی تمازت مٹی کی خوشبو اگر یہ ساری چیزیں ایک ہی وقت میں کسی ایک انسان میں جمع ہو جائیں تو دنیا اسی انسان کو حاجی ناصر عباس نو تک کہتے ہیں ہمارے درمیان موجود اور اپنے ایک چار مصرے پڑھنے کے لئے تمید بن رہا ہوں ولایت علی کا پرچم ہاتھ میں لے کے کبھی اس گلی کبھی اس گلی کبھی اس پوچے کبھی اس پوچے کبھی اس ملک کبھی اس ملک دشمنیں علی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہے رب کونین کرازوں کو علی کہتے ہیں دین اسلام کے نازوں کو علی کہتے ہیں تو تو کہتا ہے علی جزوہ عبادات نہیں ہم رسولوں کی نمازوں کو علی کہتے ہیں کبلہ کی آمد اپنی اپنی عبادت کے لئے تھاک کے نہیں دونوں ہاتھ بلد کر کے نارے ہی مری انشاءاللہ بہت لمبی فرست ہے اور سارے ذاکرین موجود ہیں سارے ذاکرین اپنے اپنے وقت پہ خطاب کریں گے پھر گزارش کر رہا ہوں عمران شاہ صاحب کے والدین اپنے اپنے مرہومین کی بلندی درجات کے لئے باوازے بلند صلوات مرتے چکے